جملا حضرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلیم على رسولی الكریم مبارد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مُلَانَ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْمُتِعُ الْمُبِينُ الْمُعِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنِ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَلَبِينِ یا خدا بحرِ جنابِ مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بحرِ خدا امداد کن یا شہیدِ کربلا یا دافعِ کربو بلا گل رخاش ازادِ گلگوں قبا امداد کن غوثِ عظم بمنِ بِسَرُ سَامَا مَدَدِي قِبْلِ دِينَ مَدَدِي قَعْبِ اِمَا مَدَدِي بَگِرْدَابِ بَلَا اُفْتَادَ کشْتِ مَدَدْكُن 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 یا معین الدین چشتی قادری امنع رہی یا غوثِ عظمی زنم دمزِ شیخ احمد رزا خان قطبِ عَلَمِ زنم بَلَغَلْعُلَابِ کَمَالِهِ کَشَفَتْ تُجَا بِجَمَالِهِ حَسُونَتْ جَمِعُ خِسْقَالِهِ صَلُّو عَلَيْهِ وَآلِهِ کرو تیرے نام پہ جان فیدا نہ بسے کہ جان دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور علی رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیا نچھا بر کرلیں پڑھیں با آوازیں بل اللہم صلی علیہ سیدہ وشفیعینا ونبینا ومولانا محمد مردن الجوجی والکرم وآلی 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 صلات وآلی 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 صلی اللہ وآلی وآلی ننبر رسول پر علماء رسول پر علماء علی سنت کا نورانی قافلہ جلوکر ہے اور شروع سے آپ نے اب تک یکے بعد دیگرے نہ تو من قبط اور تقریر ملاحظہ فرمائی آج ایک لمبے عرصے کے بعد ہمارے ہم سبب ساتھی مدرسے کے ساتھی حضرت اللہ مولانا مفتی نبی لحمد صاحب قادری سے بڑے مدت کے بعد ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ مفتی صاحب قبلہ کے عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے جیسا کہ آپ حضرات کو یہ بتا دیا تھا بھائی محمد علی فیضی صاحب نے کہ اس وقت کس الجن میں ہم ہیں اور ان نے صدر صاحب سے آتے ہی کہا تھا کہ حادثہ اتنا بڑا ہے کہ کوئی گنجائش نہیں تھی آنے کی اور عذر بھی ہو سکتا تھا اگر ہم فوڈو وغیرہ دے دیتے لیکن کئی بار ایسا ہوتا محمد علی بھائی کہ اگر ہم ان کو مطمئن کر دیتے تو ہم قوم کو مطمئن نہیں کر پاتے اور قوم ان کو بولتی کہ شاید آپ نے جھوٹ بولا ہوگا اور ہر کسی کو فردن فردن جا کے نہ تو یہ ہماری بات سنوا سکتے تھے اور نہ ہی حالات بتا سکتے تھے میں یہ سوچ کے آیا کیوں نہیں چلیں ضرور چلیں تاکہ حاضری بھی ہو جائے وعدہ بھی پورا ہو جائے صدر صاحب سے ایک وعدہ ہوا تھا کہ جلدی ہمیں فارق کر دیں تاکہ ہم پہنچ جائیں تو ماشاءاللہ انہوں نے کافی کوشش کی اپنی سی پھر بھی مجھے پہلے وقت دیا میں ایک بات کہوں کہ اگر کوئی عذر پیش کرے تو عذر مان لیا کرے بچے وہی جھوٹ بولتے ہیں جن بچوں کو سچ بولنے پہ ماباب مارا کرتے ہیں ماحول ایسا نہ بنائیں کہ آدمی جھوٹ بولنے پہ مجبور ہو کسی کی بھی مجبوری کو سمجھ لینا چاہیے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسے حالات آئیں ورنہ بندہ سیدھی بات کہتا شاید کہیں زیادہ پیسے مل گئے ہوں گے اس لیے وہاں چلا گیا ہوگا پیسے کی اوقات کیا ہے ہمارے اب انہوں سے زیادہ پیسے کی حیثیت نہیں ہے اس لیے کہ پیسہ محنس سے خریدہ کھمایا جا سکتا ہے لیکن اپنے محنس سے نہیں رب کی قدرت سے ملا کرتے ہیں آئندہ کبھی بھی میں چونکہ اندر ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں جہاں تو کی آواز پہنچے کوئی بھی بندہ کسی سے عذر اپنا رکھے تو مان لینا چاہیے اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے سے خطا ہو جائے تو بندہ توبہ کر لے رب ماف کر دیتا ہے لیکن ہم ماف کرنے تیار نہیں ہوتے کچھ چیزوں کا خیال لکھیے گا بس میری ڈوٹی ہے کچھ دیر کے لیے عدرت نے فرمایا بولنا ہے میں بس آپ سے اتنی گزارش کروں گا جتنی دیر سنے محبت کے ساتھ سنے میری دعا ہے اللہ تعالی میرے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ جو بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ انہیں شفاہ اتا فرمائے حضور کی ملاد کے صدقے میں اللہ ان کی عمروں میں برکتیں اتا فرمائے آج یہ حضور کی ولادت کی محفل سجی اور انجرمن سنائے مصطفیٰ کے زیر احتمام یہ نورانی قافلہ جلوہ گر ہے مزرگوں نے فرمایا کہ جب محفل میں دل لگنے لگ جائے تو سمجھیں کہ حضور کی توجہ محفل کی طرف ہو گئی ہے بات حضور کی ہو اور بندہ پھر بھی اپنے خیالات میں ڈوبا رہے تو پھر اسے مولوی میں نہیں اپنے اندر کمی تلاش کرنی چاہیے مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پٹنا کی زمین ہے قابل لوگ یہاں رہتے ہیں مہنتی لوگ رہتے ہیں پٹنا کی زمین پہ اور قابل لوگ یہاں سے تیار ہوتے ہیں ڈیڑھ بجے آپ کا بیٹھے رہنا یہ آپ کی محبتوں کا ثبوت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی لمبی بیٹھا جہاں تک میں سمجھتا ہوں تقریباً دس بجے سے آپ بیٹھے ہوں گے ساڑھے نو دس بجے سے آپ یہاں بیٹھے ہوں گے اتنی لمبی بیٹھا کوئی بریانی اور کوئی مرگے کے لیے تو نہیں لگا سکتا کوئی جذبہ ہے جس نے یہاں بیٹھا رکھا ہے پھر خیال آتا کہ نہیں ہماری اوقات کیا جو ہم آتے یا یہ بیٹھ پاتے سج تو یہ ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں یہاں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا نہ کوئی بھائی محمد علی کے لیے نہ کوئی میرے لیے ہماری اوقات کیا ہے ہم جیسے کتنے آئے اور آ کر کے چلے جائیں گے اور کتنے آئے آ کر کے چلے گئے بڑے بڑے آئے آ کر کے چلے گئے اور چلے جائیں گے لیکن بڑی پیاری بات کہی تھی کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا عطلس و کمخاب کی پوشاک پر نازہ نہ ہو اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا ہم سفیر و باگ میں ہیں کوئی دم کے چہچے بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا آنے جانے والے آتے جاتے رہیں گے ہندوستان کا بہت بڑا شیر کہنے والا شخص بھائی محبوب گوھر ساتھ کی شکل میں بیٹھا ہو جس نے سوانِ عالی حضرت منظوم تحریر کی ہو میں سمجھتا ہوں اس کے سامنے شیر پڑھنا یہ تو گنجائش رکھتا ہے لیکن اپنے شیر کہنا ہم جیسوں کے لئے گنجائش ہی نہیں ہے کیونکہ ہمیں کہنے بھی نہیں آتے لیکن ایک بات بڑی پیاری کہی تھی کسی نے کہا تھا کہ زندگی ختم ہوئی اور قلم سوک گئے تیرے اعصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا تو یہ جو محفل سجی ہے جو دیوانوں کا حجوم ہے یقیناً حضور کے کرم پہ بیٹھا ہوا ہے حضور نے بلا رکھا ہے میں سب سے پہلے عراقینِ کمیٹی کو اور تمام پٹنہ کے افراد کو سب سے پہلے حضور کی ولادت کی دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ حضور کی آمد کا ہم سب کو صدقہ اتا فرمائے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوتو وہ جو نہ ہوتو وہ جو نہ ہوتو کچھ نہ ہو یہ ہم آپ سے بار بار اس لئے نہیں پڑھواتے ہیں کہ ہماری شان میں چار چاند لگ جائیں ہماری کوئی شان نہیں ہے کوئی شان نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے صرف اتنی حقیقت ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تھیرا آپ سے صرف اس لئے پڑھوایا جاتا ہے تاکہ آپ کا نام بھی حضور کے سنا خانوں میں آ جائے تاکہ قیامت میں جب حضور کے سنا خانوں کو صدا لگے تو سب سے آگے حسان ہوں اسی لائن میں پیچھے برے لی کے احمد رضا خان ہو پھر ساتھ میں ایسے ایسے سنا خان ہو پھر ان کے پیچھے ہم جیسے بھی سارے غلام سنا خانوں کی لسٹ میں آ جائے کوئی کہہ مولوی ہے تو ڈوٹی سے روز نات پڑھتے ہیں بڑے بڑے کلام پڑھتے ہیں کئی کئی گھنٹے حضور کی نات پڑھتے رہتے ہیں تو یہ تو آ سکتے ہیں ہماری گنتی کیسی تو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ جب مصر میں حسن یوسف کی بولی لگی تو جہاں امیر خریدار بن کے آئے تھے وہاں بھیڑ میں ایک بڑھی بھی آئی تھی اس نے دکہ مکی کی ہٹایا دبایا بچایا راستہ دو کون ہے کہ مجھے بھی یوسف تک جانا ہے کیا کرے گی میں بھی خریداری کا دعویٰ رکھتی ہوں لوگوں نے کہا تُو حالات سے تُو کمزور لگ رہی تُو خریدے گی یوسف کو کیا ہے تیرے پاس اس نے کہا پورے پانچ سیر روئی کا کاتا ہوا دھاگہ لے کے آئی لوگ کہنے لگے تُو دھاگے سے خریدے گی کہا اعلان ہوا ہے کہ یوسف کو وہ لے کے جائے گا جو ساری کمائی لے کے آئے گا بڑھی کہنے لگی میری تو ساری کمائی یہ ہے کسی نے کہا وہ دیکھ امیرِ مصر کی ساری دولت پلے میں آگئی ہے لیکن یوسف کے حسن کا ہمپلہ نہ ہو سکی ہے تُو کیا خریدے گی اس نے کہا جانے تو دو کم سے کم ان کے خریداروں کی لائن میں تُلک جاؤں کہا کیوں تاکہ قیامت میں جب اللہ یوسف کے خریداروں کو نام لے گا تو کم سے کم مجھ غریب کا بھی ان خریداروں میں نام آجائے گا وہ بھئی ضروری نہیں ہے کہ کسی نے مہینوں کے چلے کاٹے ہو تب خدا کو پیار آئے خدا کی قسم کبھی کبھی نیکیاں صدیوں کی عبادت پہ بھاری پڑا جایا کرتی ہیں صدیوں کی نیکیاں میں دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ حضور کی محفن سجا کے بیٹھے محبوب بہر بھائی محمد علی فیضی بھائی صدر صاحب زملہ علماء مفتی صاحب طبیلہ توجہ فرمائیے میں بڑی بات کرنے لگا ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حالات ملک کے بچ سے بتر ہوتے جا رہے ہیں ہماری کنڈیشن بگڑتی جا رہی ہے اور اتحاد ملت کے نام پہ جلسے کر رہے ہوا اس سے پہلے ضروری یہ تھا کہ ان لوگوں کے خلاف آباز نہ اٹھائی جاتی جس نے مصطفیٰ کے ملاد کا جھنڈا لگایا تھا جو سمجھے بس میری بات سمجھنے کی کوشش کریں اور مجھے پرواہ نہیں ہے کوئی بلائی یا نہ بلائے پائے مرہ لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست شکر ہے ہم نے تاج شریعہ کی جوتیاں اٹھائیں کسی دلال کی نہیں اٹھائیں میں گھیچ پڑی کر کے آپ کو رازی کر کے پیسے لے کے جا سکتا ہوں لیکن مفتی صاحب طبیلہ یہ حق نہیں ہے نمبر کا میں کہہ کے جانا چاہتا ہوں بعد میں اتحادن اللہ کانفرنس کرتے علماء کے مشورے کے بعد اس سے پہلے لازم تھا کہ جب کسی سننی نے جھنڈا لگایا دوسرا ٹوپی داڑی لے کے آکے کہنے لگا یہ شرک ہے ہاں بارہ سال روٹی کھا کے اس روٹی کو بھی خراب کر دیتے شرک بھی نہیں کہا جاتا شرک ایک وقت کا کھانا مدرسے کا کتنا مہنگا ہوتا ہے ہم لوگ جانتے ہیں ہم نے مدرسوں میں دن گزارے بارہ سال روٹی کھا کے کہہ رہا ہے شرک ابھی اسے زبر اور سکون کا فرق نہیں مانتا شین کی حرکت کا نہیں پتا شرک کہہ کے جب آپ ایک ٹوپی والا جھنڈا لگا رہے ہیں دوسرا ٹوپی والا اسے بدت کہہ رہا ہے تو تیسرا دیکھنے والا کیا کہہ رہا ہے بتایا جائے مجھے کیا سمجھے کا تیسرا بندہ یہ ہماری صفوں میں اتفاق ہے کیا اس جھنڈے پہ کفر لکھا ہے کسی کی تصویر بنیے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں خدا کی قسم میں صرف مسلمان کی بات نہیں کرتا جس کے آنگن میں پیٹی مشکراتی ہے نا ہر اس انسان پہ لازم ہے کہ وہ باروی تاریخ میں میرے نبی کا نام کا چھنڈا لگائے میں نے مسلمان نہیں کہا سننی وہاں بھی نہیں جس کے بھی آنگن میں بیٹی مشکراتی ہو اس پہ لازم ہے وہ باروی تاریخ کو میرے نبی کے نام کا چھنڈا لگائے آج جو آنگنوں میں بیٹیوں کی کلکاریاں موجود ہیں آج جو بیٹیاں مشکراتی ہیں آج جو بیٹی میں جیسی طولت باپ کو ملی ہے کتنی عصیم طولت ملی ہے میرے امام نے کیا غلط کہا تھا اور تم پر میرے آقا کی نایت نہ سکی نشتیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احشان گیا ذرا تاریخ کا یہ باپ پلٹ کر کے دیکھو میں نے پہلے دعویٰ کیا گئے جس کے گھر میں بیٹی موجود ہے اس پہ لازم ہے وہ میرے نبی کے نام کا جھنڈا لگائے بیٹی کوئی چھوٹی چیز نقی ہے کتنی بڑی طولت ہے تم پردیش سے پلٹ کے آؤ آؤ دروازے پہ رات کے ایک بجے ایک آواز دینا تیری بیوی تو لیٹی رہ شکتی ہے بیٹا بھی بستر پہ ہوگا لیکن پہلی آواز پہ جو تروازہ کھولنے دوڑے گی وہ تیری بیٹی ہوگی اور تروازہ کھولنے کے بعد تُس سے یہ نہیں کہے گی اببا جو رکھا گے وہ لادو وہ کہے گی اببا جی ٹھہرو تو شکی جو رکھا گے وہ لگی گرم گرم روٹی بنا دیتی ہو مجھے پتا میرا بھاپا نبالا گئے میں نے تیرے انتظار میں آٹا اٹھا کے رکھا تھا آ تیرے لیے گرم روٹی بنا دو جب تم پردیس جانے لگتے ہو بیٹوں سے زیادہ بے قرار بیٹیاں ہوتی ہیں پردیس سے آنے لگتے ہو آنے کی خوشیاں بیٹوں سے زیادہ بیٹی منایا کرتی ہیں تجھے کیا پتا بیٹی کتنی بڑی دولت ہے خدا کی قصد جب بڑاپے میں بیٹے ٹکرا دیتے گئے تب بیٹیاں سینے سے لگا دیتی ہیں اور پر کے کہتا ہو بیٹے دنیا کا سارا غوشت سے گئے لیکن بیٹیاں قیامت کے دن جنت کا شمد بنا کرتی ہیں نارے تبیب نارے رسالت سبحانہ اللہ بھائی جسے رب نے بیٹی دیئے اس پہ لازم ہے وہ میرے نبی کے نام کا جھنڈا لگا اگر نہیں لگاتا تو دھرم کوئی بھی ہو اس کا وہ نمک آرام ہوگا میں سنے بہت غور سے میں جنرل بات کر رہا ہوں یہ کوئی یہ لے کے نہ بیٹھے کہ میں تھانہ بھون کی فکر لے کے بیٹھا ہوں میں تو سکھل کے بات کرتا ہوں جب میری محفل میں بیٹھا کرو نہ تاسف کے چشمیں ہٹایا کرو انصاف کی انک لگایا کرو آلاغت کو گالی دینے سے کچھ نہیں ہوگا انہیں پڑھو اور سمجھو اور میرا چیلنج ہے ان کے نظریوں کو سمجھو ذرا ایک گھنٹہ بیٹھ کر کے لیکن تاسف کا چشمہ اٹھا کے میرا ایمان کہتا ہے سلام ہونے سے پہلے پہلے ہر کسی کو کہنا پڑے گا میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رسلے میں ہے جابا جاتا آنے والے میں ہاں ہر شخص پہ لازم ہے جس کے گھر میں بیٹی مسکرہ رہی ہے وہ میرے نبی کے نام کا جنڈہ لگا اس لیے کہ آج جب بیٹی مسکرہ رہی ہے یہ میرے نبی کے قدموں کی برکت سے مسکرہ رہی ہے ورنہ کیا وجود تھا جاؤ جا کے بیٹیوں کو بھی بتانا پٹنا کا فیشن کچھ بھی ہو جائے تمہیں کردار خادون جنت والا لے کے بیٹھنا ہے ہاں کبھی سر سے دپٹا سرکنے لگے میری بہن سے کہنا کہ میری بیٹی تیرا خیال دنیا کی رسم و رواج اور فیشن پر چائے یا نہ جائے دپٹا سرکنے سے پہلے ایک بار میرے نبی کی چوکھٹ کر تیرا خیال جانا چاہے اوقات کیا تھی کیا اوقات کی بیٹیوں کی جینے کا حق نہیں مسکرہ نہیں سکتے رکھ کے ایک بات کہہ دوں برا نہ ماننے تو کتنی تبدیلی آئی کتنی تبدیلی آئی حضور کی ولادت سے پہلے ولادت سے پہلے میرے نبی کی سمجھنے نا تخلیق سے نہیں ولادت سے پہلے بیٹیاں پیدا ہوتے ہی مار دی جاتی تھی ماری آج بھی جا رہی ہے بیٹیاں لیکن وقت بدلہ گیا یا تو پیدا ہونے سے پہلے مار دی جاتی ہیں اور یا پھر نکاح کے بعد ماری جاتی ہیں کیا یہ حالات نہیں ہیں ہمارے بیٹی مفتی صاحب تبدلہ بیٹے ہوئے جاؤ جا کر کے دارو لفتہ کے فتحے چیک کرو اسی فیصد سے زیادہ طلاق کے مسئلے آتے ہیں باقی بیس پرسنٹ میں ساری ضرورت ہوئے ہیں یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ہو گئی ہے اور ایسے ہی بیٹی لینے والے اور ایسے ہی بیٹی دینے والے کیوں آج بیٹیاں بوجھ بن گئی میں آپ کو بتاؤں جس باپ کے ماتھے پہ پسینہ تک نہیں آتا تھا نہ قتل کرتے ٹائن آج وہ کمر جھگ گئی ہے پھر بھی پٹنا کے بازار میں منڈی میں کھڑائے اس سے پوچھو تیری عمر تو آرام کی تھی کیوں منڈی میں آگیا مسکرا کے کہتا بیٹی جوان ہے ہاتھ بھی لے کرنے ہیں اس لئے بازار میں آکے کھڑا ہو گیا تاکہ چار پیسے کما سکوں چاچا کیا فکر کرنی بیٹی کی وہ بھی کہے گا میرے نبی نے فرمایا جس نے پال پوز کے بیٹی جوان کی عزت سے رخصت کر دی اس کی جنت کی زمانت محمد لے رہا ہے خدا کی قسم یہ میرے نبی کا ایک پیغام جاری ہوا تو جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھ رہے تھے وہ بیٹیوں کو رحمت سمجھنے لگ گئے وہ بیٹیوں کو رحمت سمجھنے لگ گئے اس بات کو جگڑا لیے بیٹھا ہے نہیں نہیں جھنڈا نہیں لگنا چاہیے کیوں کہ اس میں دو جھنڈے ملا کے کسی بیٹی کا دپٹہ ہو جاتا بس اس لئے شر دپٹہ ہو جائے گا اس کا مجھے ایک بات بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھے ہر مذہب کا جھنڈا ہے کے نہیں بولیں زور سے ہے کے نہیں ہر دھرم کا جھنڈا ہے کے نہیں ان کا اپنا ایک ایک دن ہے کے نہیں بولو ہے جب ہر دھرم کا ایک دن ہے تو پھر مسلمانوں کا بھی ایک دن ہے کے نہیں ہمارا بھی جھنڈا ہے کے نہیں پھر یا تو یہ کہہ کہ تو مسلمان نہیں ہیں یا پھر جھنڈا لگا اس لئے کہ اسلام کے جھنڈے کو مصطفیٰ کا جھنڈا کہا جاتا ہے اور اس کا دن بارہ ربی ہنڈور ہے وہ اب تو انجینئر دین باٹر ہے انجینئر اب یہ بتا اوٹو چلانے والا اگر اب ایجاد چلائے گا کس نے لوگ عمرے پہ پہنچ ہوگے شکلیں بگڑ جائیں گے شکل وہی رنوے پہ ہی ایسا لے جا کے پٹھکے گا کوئی بچانے والا نہیں 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 میں کہتا ہوں کہ نو کو پیدا ہوئے تھے چل مردود تو نو کو جلوس نکال لے بھئی جمہور علماء کا اسی روایت پہ اتفاق ہے حضور بارہ کو آئے لیکن تو کہتا ہوں نہیں نو کو آئے چل تو نو کو نکال ہم بارہ کو جلوس نکال لیتے نکالنا لیکن مسئلہ جلوس سے نہیں مسئلہ غصور سے نہیں کیونکہ بیعت تو انہوں نے ابلیس کی کر رکھی ہے سچائی تو یہ ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں سبی تو خوشیاں سبی تو خوشیاں بنا رہے دپٹہ ہو جاتا اس لیے یہ یہ سبی اللہ خوشیاں خرچی کرتے ہیں میں بہت زیادہ بات نہ کر کے انجومن سنائے مصطفیٰ کے حوالے سے یہ بات کیا دو چل ہم جھنڈے بھی لگائیں گے تیرے محلے میں جتنی غریب بیٹی ہیں ایسی ہوں جن پہ دپٹے نہ ہوں تیری اوقات نہیں انہیں دپٹہ دینے کی لسٹ بنا کے لاکہ ہمارے صدر صاحب کے حوالے کر اگلی بار بھی آنے تک دیکھنا خدا کی قسم جھنڈے بیس سے زیادہ لگیں گے دپٹے بیس سے زیادہ بات ڈالیں گے کیا بات ہے دپٹے بھی باتے جائیں گے جھنڈے بھی لگائے جائیں گے ہم ختم کر دیتے ساری بات مر گئے آکے کس نے ملاد کیا شہابہ نے کیا بہت نیچے کھڑا بھئی بھی تو اور اوپر چل لا قرآن رکھ ان علماء کے سر پہ پوچھ شہابہ کے علاوہ اور کس نے حضور کا ملاد کیا یہ سارے علماء مختصف قبلہ یہ سارے ذمہ داران کہیں گے اوہ ذرا سیدہ بیٹ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی ایسا نہیں جس نے میرے نبی کے آنے کا تذکرانہ کیا ملاد میں کالی نہیں دی جاتی ملاد میں یہ کہا جاتا وہ آگئے ہیں پہلے والے یہ کہتے تھے وہ آئیں گے ہم کہتے ہیں وہ آگئے ہیں اگر آدم کا یہ کہنا جائز کہ وہ آئیں گے تو ہمارا بھی یہ کہنا جائز ہے کہ وہ آگئے ہیں جب نبی ملاد کر سکتے ہیں تو پھر امت ہی نہیں کر سکتے ہیں اچھا بھی گوھر بھائی جلوس نکالا جلوس ہم نے دیکھا رہے باسی کڑی میں ہوار جلوس گوھر سے دیکھا تو کالی پٹیاں بندی ہوئی تھی کالی پٹیاں یوپی میں جلوس نکالا کھنسوں نے ابھی نہ نکالتا پوچھا گئے یہ آپ نے یہ کالی پٹی کے آج حضور کی منا وفات کا دین ہے اپنے اببا کی برشی پہ جلوس نکالتا پہلی بات چل ہم کہتے ہیں یوم وفات بھی فرض کر لیں اے کیوں پٹی باندھ رہے وہ ہمیں غم ہے حضور کے وصال کا میں نے کہا حضور کا یہ فرمان حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم میرا آنا بھی تمہارے لئے بہتر میرا جانا بھی تمہارے لئے بہتر ایک بات دوسری بات غم کس بات کا جی حضور چلے گئے تو میں نے کہا کاش تو بریل بھی ہوتا تو یہ کہتا ہی نہیں حضور چلے گئے کیوں میرے امام نے جو شیر کہا وہ جو میرے امام نے شیر کہا وہ جو نہ تھے زور سے وہ جو نہ تھے وہ جو نہ ہوں جان ہیں وہ جہاں نکلے اور جان ہے تو جان گئے شیر سے سمجھنے کی کوشش کر حضور جانے کے لئے نہیں آئے حضور رہنے کے لئے آئے اور حضور آج بھی ہمارے بیچ ہیں یہ ہمارا رقیب ہے میرا امام کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ سمجھ با رہے ہیں میری بات اگر کوئی قابل بندہ بیٹھا ہو میں ابھی قابلیت کرنا شاہ اتاروں ہا دو منٹ ابھی میں ایک الزامی بات کرنا ہوں سمجھے ذرا تو زندہ قابلہ میرے چشم عالم سے چھپ چانے والے یہ نظریہ ہم پرے لی والوں کا اب سنیں پہلی امتیں دیکھیں میرے دوست میرے بھائی مفتی صاحب قبلہ بیٹھے محبوب گوھر صاحب میرے بڑے بھائی یہ تمام طرح ہمارے سر کے تاج علماء بیٹھے ہوئے جناب شاہ کی نوری صاحب ایسی نات پڑھتے دل میں سیدھی اتر رہی تھی سمجھ رہے نہ میری بات اللہ آپ کو سلامت رکھیں بہت غور سے میری بات سنیئے بھائی توفیق صاحب بنارس سے آئے یہ بھی تشریف فرمان ہے آپ کو توجہ سے سنیئے پہلی امتیں آئیں اگر انہوں نے گناہ کیا توجہ کیجئے کہ ایک بات پہ میری بات اگر انہوں نے گناہ کیا یا تو دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا یا اس کے ماتھے پہ نشانی بنا دی جاتی تھی یہ باپ کر کے آیا اگر نہ فرمانی کی یا تو زمین پھار دی جاتی تھی دھسا دیئے گئے یا صورت بگاڑ کے بندر بنا دیا گیا یا خنزیر بنا دیئے گئے کیونکہ اس زمین پہ رہ کے اللہ کا کھا کے نافرمانی گوارہ نہیں لیکن جب آمینہ کا لال آیا میرا نبی آیا ہمیں اور رب نے ان کی امت میں بنے بڑا بھائی خالی چھوٹا پجامہ پہننے سے جنتی بندہ نہیں ہوگا جب تک عقل کو پورے کپڑے نہ پہنائے جائیں گے اس وقت تک جنت میں اثر نہیں ہوگا سیدھی سی بات بہت غور سے سنیے گا حضور آئے ہمیں حضور کی امت میں ہونے کا شرف ملا ہم نے کوئی دعا نہیں مان کی ہم روئے نہیں ہم نے التجاہ نہیں کی ہم تو پیدا ہو گئے بریلی والے کے گھر کے اندر ایک بریلی باپ کی گود میں ہم نے آنکھیں کھولی اس کانگن دیکھا اس نے کان میں ازان پڑھ کے کہا مبارک وہ حضور کی امت میں پیدا ہو گئے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا اجازی کوئی نہیں اپنے محبوب کی امت میں بنایا مجھ کو شکر کس طرح کروں مالک و مولا تیرا دلہ بس غوف سے پتہ سا اڑا جاتا گئے پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بروسہ تیرا حضور کی امت میں پیدا ہو گئے پھر اب بتاؤ کون سا گناہ ہمارے بیچ نہیں ہے جھوٹ چوری دغا ایاری مکاری ایاشی بے غیرتی بے ہیائی ایک گناہ سا بتا دو جو آج اس امت میں موجود نہیں بولو ہے کہ پردن پردن بتائیں کس کا کیا گناہ ہے ہے کہ نہیں ہمارے بیچ سارے گناہ بولیں ہے ہے کہ نہیں ہمارے بیچ سارے گناہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زمین پھٹ جاتا صورتیں بگاڑی جاتا ہمارے اوپر پتھر بڑھ سا دیے جاتا جب پہلی امت ہو ایک گناہ کی بنیاد پر ان کے بیڑے گھرک کر دیے گئے ایک ایک دن میں صورتیں بگاڑ کے دنیا سے مٹا دیے گئے لیکن آج کونسا گناہ ہے ایک پتھے کے اندر آج ہم بنے پڑھتے ہیں گرتا ٹوپی آڑ کر جس دن اللہ پردہ کھول دے اللہ کی قسموں دکھانے کے لائق ہم نقی ہے آپ اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہو شاید ہوگے لیکن ہم گناہ دار لوگ ہیں اتنا سمجھتے ہیں وہ تو اس نے پردہ داری کی ہوئی ہے ورنہ اوقات نقی ہے زمین پہ قدم رکھنے کی سچی بات کہتا ہوں یار کون سے گناہ ہمارے پیچھ نقی ہے زمین پھٹ گئی ہوتی پتھر گر گئے ہوتے لیکن اب تک چہروں پہ رنگ باقی ہیں وجود سلامت ہیں خوشیاں موجود ہیں میں پوچھنا چاہیتا ہوں یہ عزاب کیوں نقی آ رکھا گئے تو قرآن جی جوڑ کے کہتا ہے اس میں تیرا کوئی کمال لگی ہے نہ تیرے سجدے ہیں نہ تیری عبادت ہے نہ تیری ریاضت ہے یہ کمال تو رب کے محبوب کا ہے رب نے وعدہ کیا گئے محبوب جب تک آپ ان کے بیچ میں رکھیں گے ان کو عزاب نہیں دیا جائے گا اس سے پتا چلتا گئے یہ جو عزاب نقی آ رکھا گئے یہ تیری میری وجہ سے نہیں مدینے والے مصطفیٰ کی وجہ سے نہیں آ رہا نارے تکبیر نارے صالت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی جشن عید ملاد النبی مسمک آنا حضرت توجہ ہے سارے لوگوں کی حضور نہ ہوتے نہ ہمارے بیچ کھٹیا کھڑی کر دی گئی ہوتی اب تک کوئی بچانے والا نہیں ہوتا اور تم پر میرے آقا کی نایت نہ سگھی نجدی و کلمہ پڑھانے کبھی احسان گیا وہ بھائی جھنڈا سب کو لگانا تھا لیکن نہیں لگایا جلوس میں نکالا تو ماتم غم حضور آئے کائنات ہمسکرائی وہ خدا کی قسم ذل دکھتے ہیں کئی باتوں سے کئی باتوں سے خالی سٹیج بھی بیٹھ کے امت کوئی کٹھا کرنے سے کام نہیں چلے گا نظریے بھی سوار مار پڑے گا عقیدے کی بھی اصلاح کرنی پڑے گا عقیدے کی بھی اصلاح کریں کیا مسئلہ ہے ہماری زمین کا جگڑا نہیں کسی سے مینٹ کا نہیں ہے نہ ہم نے کسی کا چھینہ نہ ہم سے کسی نے چھینہ ہم اپنے حصے کا کھاتے ہیں تم اپنے حصے کا کھاتے ہو لیکن فرق اتنا ہے فرق اتنا آگیا فرق اتنا آگیا نبی کو ویسے مانو نا جیسے ماننے کا حکم دیا گیا ہے ہے ان سے پیار ہوتا تو ان کا جھنڈا برا لگتا بتاؤ پنجے کا جھنڈا لگتا ہے لگشن آئے گا نا ساری جھنڈے لگا نہیں کوئی سائیکل کا کوئی پنجے کا کوئی ہاتھی کا کوئی پھول کا اور کوئی کھائے کھائے کے چلتے ہیں تمہارے ہاں لالٹین اور جوپڑی تیر بلے گین ساری سجھ جاتے ہیں اچھا ایک بات بتاؤ جسی کسی کے دروازے پہ اگر پنجے کا جھنڈا لگاؤ دیکھنے والا پنجے کا سمجھتا ہے زور سے یار ایکشن نہیں لہا رہا ہوں میں کونسی پارٹی کانگریر اور اگر پھول کا لگا ہو تو بولو زور سے بی جے پی اور لالٹین لگی ہو تو اور جھوپڑی بنی ہو تو بولو یار ہے نا کل ملا کے بتانا یہ چاہتا ہوں ہر جھنڈا پارٹی کا پتہ بتاتا ہے ہرا جھنڈا مصطفیٰ کے رشتے کا پتہ بتاتا ہے یہ ہم یہ جتنے علماء محبوب بھائی یہ سارے علماء سفر کرتے جہاں جھنڈے دیکھتے ہم سمجھ جاتے سننی لوگ رہتے حضور سے پیار کرنے والے لوگ رہتے میں کسی توتے وہ کھڑوسوں کی بات کرنا نہیں چاہتا حضور کی میں فل ہے میں یہ چاہتا ہوں مکرو لوگوں سے دور رکھ رکھ بس اتنا بتانا چاہتا شکرِ رب نے ہمیں بریلوی بنایا اور سننی بریلوی ہاں آلہ عدرت ہمارے حصے میں آئے ہمارے حصے میں آئے یہ کرمِ رب کا توجہ ہے سارے لوگوں کی تو سارے جھنڈے جھنڈے پہ پھر جلوس پہ جھنڈا پھر اگربتی محمدتی پہ جھنڈا پھر ولادت پہ جھنڈا کتنی باتوں کو لے کے جھنڈے کرتے ہو مولوی اتحادِ ملت کانفرنس میں مولوی بھیجا تھا پہلے جھنڈا جھنڈے کا نبتا کے بھیج تھے پہلے اگر پتی محمدتی کا معاملہ فائنل کر کے تو بھیجا ہو تھا ارادت کے مسائل نبتائے جاتے ہم یہ جانتے ہیں جو بنیادی جھنڈے ہیں تمہارے باپ کی عوقات نہیں ہیں بات کر سکون جھنڈوں پہ اس لیے کہ ہمارے علامانے ہمارے اکابر میں ایسی قیلے ٹھوک ٹی گئے کہ صبح قیامت تک تو میں اس تابوس سے کوئی نکال نہ گی سکتا کہ جنت میں جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے پریلی والے کی چوکٹ پہ آ جاؤ اپنے پاتل عقیدوں کو آگ لگاؤ اور وغا کے بولو میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں غیجابا جاتھانے میں کیا بات ہے کیا بات ہے نارِ تقبیر اور زوردار طریقے سے نارِ ہی رسالت مسلکِ آلہ حضرت جشنِ عیدِ ملاد النبی آؤ سنی ملاد کیسے مناتے توجہ ہے سارے لوگ سنی ملاد کیسے مناتے اے 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 ایک بات اور سوٹ اپنی ماں سے کس کس کو پیارے ہاتھ اڑا کے بتا دی امید ہے کسی کا ہاتھ نیچے نہیں ہوگا باپ بھی سب کو پیارا ہے نا بتاؤ تمہیں اور مجھے اپنے ماں باپ پیارے ہیں تو میرے نبی کو اپنے ماں باپ پیارے نہیں بولیں زارے ہوں گے کے نہیں زور سے ہے کے نہیں مجھے ایک بات بتاؤ میرے نبی نے فرمایا الجنت اتاہتا قدامِ امہاتِ کو جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے یہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے آ کیسے گئی کیونکہ میرے نبی نے کہا اس لیے یہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے آ گئی بتا جو ہماری ماں کے قدم کے نیچے جنت رکھ دے اس کی ماں جنت ہی نہیں ہوگی بھائی مدینہ شریف جاتے ہیں اللہ کرے سارے حضور کے روزے پہ حاضر ہوں اور آپ کے صدقے میں اللہ ہماری بھی حاضری لگائے کبھی ہم بھی جائیں مگر ایک بات کہوں میں میں جہاں تک سمجھتا ہوں جب حضور کے روزے پہ لوگ جاتے ہیں حضور کے روزے پہ تو بتانے والوں نے بتایا وہ ایک بات ہم تو کہتے ہیں آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے ہے نا تو جب لوگ تذکرے کرتے ہیں کہ جب پہنچ رہے تھے جہاں سے منار نظر آئے وہاں سے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھی میرے حضور کی ذات یہ ہے جس مزار میں لیٹے ہیں وہ مزار نہیں وہ ہجرہ نہیں اس کا گمبد نہیں اس کے منار کا جو کلش ہے جب وہ دیکھتا ہے تو دل کی دھڑکنیں بڑھ جایا کرتی ہیں میں سوچتا ہوں آمینہ تیرے مقدر پہ قربان جائیں تو نے اس لال کو سینے سے لگا کہ کبھی ذلفوں کو سوارا ہوگا کبھی تو نے اس کے ماتھے کو چوما ہوگا کبھی تو نے لبوں کو چوما ہوگا کبھی لال کہہ کے سینے سے بھی تو لگایا ہوگا آمینہ تیرے مقدر پہ قربان جائیں ایسا نصیب کون لے کے آیا ہوگا کون ایسا نصیب لے کے آیا سیدہ آمینہ جس نے گود میں کھلایا ہو جس نے اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہو جس نے کبھی آنکھوں میں اسکاجل لگایا ہو جس نے کبھی ظلفوں میں تیل ڈالا ہو اس ماں کو کہا جاتا ہے یہی بدبخت قوم کہتی ہے ماذا اللہ جہنمی آگئے میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی کی امی کی بات اگر بیان کروں آپ تاریخ کے کتابیں اٹھا کر کے پڑھ لیجئے میں امام احمد رضا کی بات نہیں کر رہا ہوں اگر ان کے حوالے سے بات کروں تو شاید آپ کا ہوگے کہ صاحب یہ امام احمد رضا عاشق تھے عشق میں لکھ کے چلے گئے میں معرقین کے حوالے سے آپ سے یہ بات کہنا چاہیتا ہوں معرقین نے لکھا گئے جب میرے نبی ماں کے شکم میں آئے سیدہ آمینہ کہتی ہیں ایک دن میں لیٹی ہوئی تھی میرے ماتے پہ پسینہ آیا میری کمر کے پیچھے سے چھنڈی ہوا کے جھونکے آنے لگ گئے کہتے ہیں حضور میرے شکم میں گئے میری کمر کے پیچھے سے چھنڈے جھونکے آئے میں نے مڑ کے دیکھا نہ تو جو چاند سے شہزادیاں کھڑی تھی ہاتھوں میں پنکے تھے ہوا کر رہی تھی میں نے کہا تا شہزادیو اور تم کہاں سے آگئی ہو اور کیوں آئی ہو ہاتھوں میں پنکے تھے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ اور زور سے نبی کی امی کہتی ہیں عالی عذرت نہیں کہہ رہے توجہ ہے نا میری بات یاد ہے نا ٹھیک ہے جی اسے اپنا شور کرنے تو ہمیں اپنا زور دکھانے ہیں بات سمجھ پا رہے ہیں نا میری آپ بس میری عادت بھی اتنی ہے جتنی دیر آپ محبت سے سنیں گے اتنی دیر سناؤں گا مجھے معلوم ہے میرے بات بھی آپ کو ایک بہترین خداب سننا ہے نا تو منقبت کی بھی محفل پھر سے آپ کی عباد ہونی ہے مجھے لمبا سفر کر کے جانا ہے بس توجہ کرنے توڑی سی میری بات پہ کہہ دیں ذرا یا رسول اللہ نبی کی امی کہتی ہیں میں نے تمہیں دیکھا ہی نہیں کہتی ہیں ہمیں نہ دیکھتی کہاں سے ہم یہاں رہتے بھی نہیں کہا پھر کہاں سے آئی ہو کہا رب نے ہمیں جنت سے بھیجا ہے کہا کیوں کہا تیرے ماتے پہ پسینہ آیا رب کو گوارہ نہ ہوا حکم ہوا میرے محبوب کی ماں کے ماتے پہ پسینہ آ گیا ہے جاؤ جنت کے پنکے لے جا کے ٹھنڈی ہوا کے جھوکے چلا دو مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا جس کے ماتے کا پسینہ رب کو گوارہ نہ ہو اس ماں کو رب جہنم میں ڈالے یہ کیسے گوارہ کوگا آپ خود فیصلہ کریں آمینہ کوئی عام ذات نہیں ہے عام ذات نہیں ہے بے پنازمت و والی ذات ہے اس کی امہ شادی سے پہلے چار وار بھاگی ہوگی اور پھر بھی کہہ رہا میری امہ جنتی ہے کوئی قواہ کوئی ثبوت ہو نہ ہو میرے نبی کی ماں کا تو کردار ایک ایک منٹ کا موجود ہے مدینہ شریف میں نبی کی امہ جلوگر ہوئی مدینہ والے کہتے ہیں اتنی شریف بچی کوئی ام نے دیکھ لی نہیں اتنی شریف بچی ام نے ہے کوئی دیکھ لی نہیں نبی کی امی کہتی ہے میرے شکم میں میرا لال آیا برکر ظاہر ہوئی رحمت ظاہر ہوئی اللہ کی اور نکھار بھی آیا شکلیں بھی صدر گئیں حالات بھی صدر گئیں حالات بھی صدر گئیں ہم جلوش کیوں نہ منائیں کیوں نہ منائیں ان کے آنے کی خوشی کیوں نہ منائیں مجھے ایک بات بتائی جائے منڈی جاتے ہیں سارے لوگ جاتے ہیں منڈی کھل منڈی جاتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت سید مجیب الحق صاحب قبلہ خان قائے علمہ دیا ماشاءاللہ حضور صاحب قبلہ کی آمد آمد ہو چکی ہے اللہ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتی عطا فرمائے توجہ ہے نا سارے لوگوں کی ہم حضور کی ولادت کا چشن کیوں نہ منائیں حضرت کی چہرے کی زیارت کرتے رہیں انشاءاللہ برکتیں بھی ملیں گے اور میری بات سننتے رہیں تو حقیدے کو انشاءاللہ مضبوطیہ بھی ملیں گے سنیں گے ذرا ذرا کہہ دیں یہاں رسول اللہ جتنے لوگ دس منٹ سننا چاہتے ہیں ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ ہاں جو چاہتے ہیں جلدی ختم ہو جائے وہ اور مچل کے کہہ دیں ہاں حبیب اللہ ٹھیک ہے جی اللہ آپ کو سلامت رکھے توجہ ہے سارے لوگوں کی نا ہم حضور کی آمد کا جشن کیوں نہ منائیں منڈی جاتے ہیں بولیں سمجھنے کی کوشش کریں جاتے ہیں منڈی کیلہ خریدا ہے خریدتیں کیلہ بولیں اگر آگے بیٹھیں تو منہ پیچھے جائیے آپ جو کھنے انہیں آگے آنے دیں کیلے خریدیں یہاں پل کے بکتا ہے کی گن کے بکتا ہے گن کے بکتا ہے کتنے روپے درجن ساٹھ پچاس ٹاپ سے ٹاپ ساٹھ روپے فرض کرلیں آپ نے ساٹھ روپے کا ایک درجن کیلہ لیا اس میں آپ نے اٹھایا آپ کو گلہ کیلہ نظر آ گیا سڑا آپ اس کو رکھ لیں گے بولیں کیا کریں گے بھائی دوسرا دے وہ کہے گا لے لینا تو آپ کہیں گے پیسے دیئے پیسے دیئے پیسے دے کے گلہ سڑا نہیں لینا ہمیں نہیں لینا گلہ سڑا پیسے دے کے یہ بات کہ ہی جائے گی کوئی بھی اکل والا بندہ کسی گلے سڑے کو لینے تیار نہیں ہوتا کسی یہ دورے کو لینے تیار نہیں ہوتا سب اچھے سے اچھا لینا چاہتے ہیں بتاؤ اس نبی کا ملاد ہم کیوں نہ منائے جس نے آکر کے گناہگاروں کو دامن میں لیا ہے جس نے کہا تھا مالک جتنے اچھے ہیں یہ تو لے لے جتنے پاپی ہیں یہ مجھے دے دے محبوب کیا کرے گا انہیں کرم کے چادر اڑا کے سب کو جنتی بنانا لوں مرے علی سے آواز آتی گے گندے نکم میں کمین مہنگے ہو کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود حضور آئے کائنات مسکرانے لگی میرے نبی سیدہ کی آنگل میں تشریف لائے باتیں بہت زیادہ ہوں گی میں بتانا چاہیتا ہوں جب حضور سیدہ کے گھر میں تشریف لائے حضرت آمینہ کے گھر میں بڑی برکتیں ظاہر ہوئیں امت کہنا وہ بڑے بھائی کی طرح ہیں اببہ کی طرح ہیں چچا کا طرح اعترام کرنا چاہیے بڑے بھائی کی طرح ماننا چاہیے گاؤں کے پدھان کی طرح اعترام کرنا چاہیے لیمٹ میں رہے اوقات میں رہے تیری اوقات کیا گئے میرے نبی کو برابری کا کہنے والے میرے امام سے پوچھ حضور کی شان کیا گئے پریلی کے امام نے کہا تھا لمیاتی نظیر و کفی نظرین مثلے تو نشد فیدا جانا جگراج کو تاج پرے سر سو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا الروح فدا کا فزد حرقہ یک شولہ دگر برزن عشقہ مورا تن مندن سے پوک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا تاج الشریہ تاج الشریہ زندہ آباد مرحبا توجہ ہے سارے لوگوں کی سیدہ آمینہ کہتی میرا بیٹا شکم میں آیا برکتیں نظر آئیں برکتیں آپ جانتے ہیں سب جانتے ہیں اب کو دور نہیں ہے کہ بارہ سال میں بچے نیکر پہننا شروع کرتے تھے آج نا آج چھوٹے سے بچے کو ممائل کا پاسورڈ معلوم ہے کتنا ہائی لوگ لگا لو ایک نے ایک دن بچہ کو پی کری لیتا ہے سمجھ رہے نا بچے کتنے ہوشی آ رہے ہیں اب یہ دور آ گیا ہے زہین و فتین لو گئے ہیں بہت غور سے میری بات سننے کی کوشش کریں نبی کی امی کہتی ہے جب میرا لال میرے شکم میں آیا ہے تو جس طرح عورتوں کو بچوں کے پیٹ میں آنے سے پریشانی ہوتی ہے کہتی ہے پیدا کرنے والے کی قسم حضور کی آمد سے ولادت تک مجھے کوئی بھی دقت پریشانی محسوس نہیں ہوئی ہے دقت اور پریشانی محسوس ہے ہوئی نہیں اور میرا نبی جو ماں کو سکھ دے نہیں آیا تھا وہ ماں کو دکھ کیسے دے سکتا ہے نبی کی امی کہتی ہے کوئی پریشانی نہیں ہوئی کہتی ہے ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے گزر کر میرے شوہر کا وشال ہوا چوتہ مہینہ آیا میں روتے روتے سوئی میرے خواب میں ایک بزرگائے مجھ سے کہنے لگے آمی اللہ مبارک ہو میں نے کہا کس چیز کی مبارک بعد جس کی خوشیہ ہی چلی گئی ہو جس کا شور چلا گیا ہو اسے کس چیز کی مبارک بعد آنے والے نے کہا آمی اللہ آنسو نہ بہا میں اس بات کی مبارک بعد دے رہا ہوں کہ تُو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے کہتی میں نے کہا بزرگو بتاؤ نہ کونوں انہوں نے کہا مجھے نہیں پہچانا مجھے آدم صفی اللہ کہا جاتا ہے جن کی آمد پہ نبی مبارک بعدیاں تھے ان کی آمد کے جھنڈے کو شر کہنے والوں یا تو دنیا چھوڑو یا پھر میرے نبی کے آمد کا جشن منانا شروع کرو اس لیے کہ کائنات کے ذرے ذرے پہ میرے نبی کا حسان ہے نبی کی امی کہتی ہے مجھے کوئی دکھ محسوس ہے نہیں ہوا دن گزرتے گئے گزرتے گئے فرماتی ہیں پھر وہ رات آگئی جس میں میرے لال کی آمدونی ہے باروی شب آئی بات طویل ہو کی تفسیر سے بیان کروں فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں اندھیرہ تھا شوہر نہیں تھی مجھے آج تک ہوا کاش میرا شوہر ہوتا آج میں اکیلی نہیں ہوتی میرے پاس بھی کاندانے قریش کی چند عورتیں ہوتی جو ولادت کے وقت میں عورتوں کے ہمت افضائی کے لئے عورتیں رہتی ہیں کہتی میرے پاس تو کوئی نہیں تھا اور آج عالم یہ کہ چراغ میں تیل تک نہیں میں پریشان تھی کاش عبداللہ ہوتے تو آج یہ بے سرو سامانی کا عالم نہیں ہوتا کہتی میری پلکیں بھیگیں آنسوں کا ایک قطرہ آنکھوں کے بندن کو توڑ کے رخصار تک آیا کہ میرے گھر میں چاند سے زیادہ روشنی پھیل گئی میں نے مل کے دیکھا اوجالہ کدھر سے آیا کہتی میرے گھر کے اندر میں نے دیکھا تین عورتیں داخل ہو گئی ہیں ان کے قطر خجوروں جیسے لمبے چہرے چاند سے زیادہ حسین اور تینوں مبارک بادیاں پیش کر رہی ہیں میں نے کہا کون ہو ایک روایت میں چار کا بھی تشکیرہ گئے چار بھی ہیں تین بھی ہیں کہتی میں نے کہا عورتوں تم ہو کون کہتی ان میں سے ایک نے کہا مجھے ہوا کہا جاتا گئے دوسری نے کہا مجھے مریم کہا جاتا گئے تیسری نے کہا مجھے پھر آن کی بیوی آسیا کہا جاتا گئے چوتھی نے کہا اسماعیل کی امی حاجرہ کہا جاتا گئے کیوں آئی ہو کا مبارک بات دینے آئے گئے کیونکہ تُو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی گئے کہتی ہیں چاہ کہتی ہیں وہ کہکے گئیں اور میں نے یہ دیکھا اجالہ باقی تھا میرے سر کی طرف سے روشنی آ رکھی تھی مڑ کے دیکھا تو میرے سر کی جانب جان سے زیادہ چہرہ حسین لے کے ایک خاتون کھڑی گئے میں نے کہا تُو کو اس نے کہا میں جنتی غوروں کی ملکہ ہوں کہا کیوں آئی گئے رب نے تیری غلامی کے لیے مجھے زمین پہ بھیجا ہے زندہ باد تاج الشریعہ تاج اللہ اکبر یہ نبی کی امی کہہ رہی کس نے کہی یہ بات حضرت آمینہ نے اور ایک بات کر دوں علماء بیٹے ہیں ذمہ دار بلانا یا مت بلانا بھلی لگے بری لگے میں آئینہ کو دکھاؤں گا داگ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے ہمیں گیچ پڑی کرنی نہیں آتی ہے ہمیں ایک بات جانتے ہیں درنگی چھوڑ دے کرنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا ایک بات اور سنے کہن کھول کے نبی کی امی کی بات نبی کی امی کہتی ہیں میں جب میرا شہزادہ میرے شکم میں آیا میرا شہزادہ میرے شکم میں آیا تو کہتی ہیں میں جب کھوئے پہ جاتی تھی تو مجھے کبھی ڈول رسلی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی سباناللہ سباناللہ اور نبی کی امی کیا کہتی ہیں کیا کہتی ہیں کہ کھوئے کا پانی تو نیچے رہتا تھا لیکن میں نے کبھی ڈول رسلی کا استعمال نہیں کیا کیوں فرماتی جب میں کھوئے کے کنارے جا کے کھڑی ہوتی نہ اور پانی میرا مو دیکھتا تو چھلانگ مار کے کنارے پہ آکے کھڑا ہو جاتا تھا کہتی ہیں مکہ کی لڑکیاں اس وقت تک مجھے ہٹنے نہیں دیتی جب تک سارے برطن نہیں بھل لیتے کہا کیوں کہا ان کا کام بھی فری میں ہو جایا کرتا تھا سب بھر لیتی ہیں برطن پانی لے آتی ہیں بعد میں میں پانی بھرتی اور کہتی ہیں پیدا کرنے والے کی قسم برطن کا وزن پانی کا وزن جب میں بھرکے لے کے اٹھاتی تو ایسا لگتا تھا جیسے میرا وزن کسی اور نے اٹھا رکھا ہے کسی اور میں اٹھا رکھا ہے نبی کی امی سے پوچھا اور بتاؤ کہتی ہیں باتیں بہتیں مگر یہ سن زمین پتری لیتی پانی کا وزن بھاری بھرکن وزن کہتی ہیں میں لے کے چلتی اور جب میں لے کے چلتی نا تو فرماتی ہیں کہ پتھر تھے زمین سخت تھی کہتی ہیں لیکن کبھی آج تک میرے پیر میں کوئی کنکر میچو بھی یہ کس کا ملاد ہے میرے نبی کا ملاد ہے میرے پیر میں کنکر کبھی چھبا کی نہیں امی جی بولو لا کیوں نہیں چھبا فرماتی کہ جب میں پانی لے کے چلتی تھی حیرت ہوتی تھی جب کنویں کا پانی نیچے جاتا تھا مجھ سے باتیں کرتا ہوا جاتا تھا جب میں پانی لے کے چلتی تھی تو درخت سجدے میں گر جاتے تھے پودے بھی سجدے میں گر جاتے تھے کنکر بھی مجھ سے باتیں کرتے تھے پتر بھی مجھ سے باتیں کرتے تھے اللہ کو اکبر امی جی نبی کی بتاؤ تو سکی جب کنکر بولتے تھے تو کیا کہتے تھے پتر بولتے تو کیا کہتے تھے کہتی میں ایک ایک کی بات سمجھتی تھی سب کے چملے سمجھ میں آتے تھے بتاؤ نہ کیا کہتے تھے تو نبی کی امی کہتی میں پتر بولتے کہتے تھے اصلاة و السلام علیکہ یا امہ رسول اللہ اے نبی قیمہ تجھ پر بھی سلام ہو اور تیرے آنے والے بیٹے محمد پر بھی سلام سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اندر کی حضرت ماشاءاللہ بہت اندر حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے سارے لوگوں کی قبلہ شاہ صاحبائے اور حضری دی آپ لوگوں کو زیارت کرائی چشیف لے گئے مصروف ترین شخصیتیں رہتی ہیں ہمارے درمیان ان کے آنے نہ جانے اور جانے پہ اعتراض کبھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ آگئے ان کی بڑی مہربانی وہ شاید انشاءاللہ پھر واپس آئیں گے ادرد ٹھیک ہے اب یہ یقین ہو گئے ادرد آ چکے انشاءاللہ پھر دعا ہونی ہے ٹھیک ہے یہ بزرگ بیٹے ہوئے میں بات تمام کرنے لگا ہوں کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ مجھے ایک بات پتاؤ یہ جو ایک ڈھول بجایا جاتا ہے کہ حضور کو چالیس سال کے بعد پتا چلا میں نبی ہوں یہ وہی جماعت ڈھول بجاتی ہے جسے یہ جھنڈ اچھے نہیں لگتے جو بار بھی والے جن دربے میں بند رہتی ہے وہ کہتی ہیں انہیں جی نبوت چالیس سال کے بعد ملی یا یہ کہتے ہیں کہ انہیں چالیس سال بعد پتا چلا تھا میں نبی ہوں پہلے تو یہی تھا کہ انہیں نبی تھے ہی نہیں پھر کہنے لگے نہیں نہیں تھے تو انہیں پتا نہیں تھا پھر کہنے لگے چالیس سال کے بعد پتا لگا تھا مجھے ایک بات بتاؤ کنکر پتھر پودے پیڑ پانی پہاڑ راہیں یہ سب جانتی تھی کہ یہ جو خاتون آ رہی ہے نا یہ نبیوں کے امام کی ماں ہے مجھے بتاؤ پتھروں کو تو پتا تھا کہ آمینہ نبیوں کے امام کی ماں ہے تو نبیوں کے امام کو پتا نہیں تھا میں کائنات کا نبی بن کے آیا اور مولوی ذرا ڈھنگ سے پڑھ کے آیا جو عشق نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری آتا کہ بخار ان کو نہیں آتی بخاری میں نے عدد پہلی کہا تھا بارہ سال روٹی خراب نہ کر مدر سے اگر دین سمجھ میں نہیں آتا تو زمین کھوڑ کم سے کم چار کون تلبیگا کا پھان پیدا کر زکاة کا ناج خراب نہ کر اور جب پڑھ رہے تو سمجھ کے پڑھ جب بتھروں کو یہ پتا ہے کہ اس کے شکم کے اندر نبیوں کا امام ہے تو نبیوں کے امام کو پتا نہیں تھا کہ میں کائنات کا نبی بن کے آیا ہوں یہ تو یہ کہتے ہیں اور میرا نبی کیا کہتا ہے میرا نبی کہتا ہے میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا وجود تیار کیا جا رہا تھا ہے نا ہمارے مطلب کی کہہ دیتے زہید ہیں اپنے مطلب کی کتہ کھانے والی بھی نکال لاتے ہیں روایت ہے سنو جی میں پھر کہوں گا تو رنگی چھوڑ دے کر رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا حضور تو سب کے ہی ہیں نا حضور سب کے ہیں کہ نہیں وہ در کیوں رہے ہو حضور سب کے ہیں کہ نہیں حضور سب کے ہیں تو پھر سب کو ان سے پیار کرنا چاہیے سب کو اپنا نبی ماننا چاہیے بات لمبی ہوگی مجھے بس ختم کرنے لگاؤں سمیٹنے لگاؤں وکر میں بات کرو تو پڑ جائے گی بس اتنا سمجھ لیں میرے نبی نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا وجود تیار ہو رہا تھا اور جناب کہہ رہے ہیں کہ چالیس سال کے بعد نبوت ملی ہے چالیس سال کے بعد نبوت ملی نبی کی امی کی سنو محدی سے دیلوی کو نمان رہے مطمان نبی کی امی کو سنو نبی کی امی کہتی ہے جب میرا لال آیا تو میرے لال کا وجود جب دنیا میں تشریف لائیا میری بھی تمنہ تھی دیکھو آنے سے پہلے اتنی برکتیں تھیں چہرہ کتنا حسین ہے وجود کیسا ہے دا آنکھیں کیسے ہیں ناک کیسے ہوت کیسے قدم کیسے ہاتھ کیسے بازو کیسے کہتی میں نے جب نظر ڈالی نا پہلی نظر آنکھوں پہ پڑ گئی کیا دیکھتیوں میرا لال آنکھوں میں سرما لگا کے تشریف لائے رکھا گئے آگے فرماتی میرے لال کے بالوں میں تیل پڑا ہوا گئے اور آگے فرماتی بال کڑے ہوئے گئے پھر کہتی ہیں مقصورا میرے سرکار کا ناف بھی کٹا ہوا گئے آگے کہتی ہیں معطرن جسم سے خوشبو بھی آ رکھی گئے متاغرن گندگی کوئی نہیں لگی گئے صاحب ستر تشریف لائے رکھی گئے مقصورا کا جملہ بھی گئے کہتی ہیں غزر کر کے آقا آئے گئے اگلی بات کہتی ہیں کانا ساجیدہ آتا ہی میرے لال نے سجدے میں سر رکھا میں دیکھنے لگی دیکھو میرا لال کیا کہہ رہا گئے کہتے ہیں میرے لال نے جیسے ہاتھ وارا زمین پہ مٹھی میں مٹھی بھری گئے کہا جیسے مٹھی میں مٹھی آئی گئے کوئی کہہ رہا تھا محمد نے خالی مٹھی نہیں مٹھی میں لی گئے ساری کائنات کو اپنی مٹھی میں اٹھا لیا ہے نارے تکبیر نارے رسالت سرکار کیامت مختار کیامت چشن عید ملاد النبی حضرت مفتی حمد رزا صاحب مراد آبادی انجمن سنائے مصطفیہ ہیں کمیٹی والے لوگ ہیں بھی اللہ سلامت رکھے ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ کاش قیامت میں یہ اعلان ہو جائے کہاں گئے جو مدینے والے کے ملاد سجایا کرتے تھے بیڑے ہی پار ہو جائیں گے اگلی بات سن لیں اگلی بات میں نے کیا بات پہی اللہ میرے جوانوں کو سلامت رکھے جنہوں نے مجھے اشارہ کر کے بتا دیا یاد دلا دیا بات یہ تھی مٹھی میں بھری مٹھی اور جب مٹھی میں مٹھی بھری کوئی کہہ رہا تھا صرف مٹھی میں مٹھی نہیں اٹھائی یہ کائنات اٹھا لی ہے کائنات مٹھی میں کر لی کہتی میں نے کان لگا کے سنا ان کے ہوتھیل رہ گئے تھے وہ کہہ رہ گئے رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی جمیل قادری نے یہی تو کہا گئے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشا السلام یہ رب حبلی امتی کاش اسے ہی سمجھ لیتے تھانہ بھون والے ہوتے یا نانوتا والے ہوتے یا دلہ دلی چلہ چلی والے ہوتے کاش رب حبلی امتی کو سمجھ لیا ہوتا یہ رب حبلی امتی کیا گئے رب حبلی امتی کیا گئے امتی امتی کی صدایں کیا گئے خدا کی قسم تاریخ کا یہ باپ پلٹوں آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی اللہ کسی کو ایک بیٹا تا کرے اکلوتا لاڈلا گو حسرتوں کا پالا ہوا گو جوانی کی تحلیز پہ قدم رکھ چکا ہو اس کے شباب پہ رحمت نسار ہوتی ہو اچانک پیٹ میں ترد اٹھ جائے وہ تڑپنے لگ جائے ہر طرح سے بے قرار ہو ماں باپ دیکھے بیٹے کو بے قرار کود میں اٹھاتی گئے ماں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی گئے اگر ڈاکٹر اس سے یہ کہے پھیر بتا تو شکی کیا ہوا ہے ماں چلدی چلدی میں کیا کہتی گئے ڈاکٹر میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا ماں یہ نگی کہتی گئے کہ رات اس نے سوکی روٹی کھائی تھی صبح اٹھ کے ناشتہ کیا گئے پھر جس کے پیٹ میں درد اٹھا گئے وہ یہ سوچ تھی گئے کہیں اس کی شفاہ میں دیر نہ ہو جائے اس لیے اس کی جب جب زبان سے جو جملے نکلتے گئے وہ یہ کی ہوتے گئے ڈاکٹر میرا بچہ میرا بچہ میرے بچے کو بچایا جائے بھی کسی طرح میرے نبی نے امت کے حال دیکھے آقا کریم نے یہ نگی کہا تھا ان میں پاپی بھی گئے ان میں خاتی بھی گئے ان میں زانی بھی گئے ان میں چور بھی گئے ان میں مقار بھی گئے کسی کا تذکرہ نہ کیا آقا کہتے امتی امتی اللہ میری امت میری امت کیا مطلب رب حبلی امتی اے میرے پروردگار جب قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور ایک بھی بندہ اس وقت تک ہلے گا نگی جس سے تُو حساب نگی لے لے گا میرے مالک بتا تو شکی تیرے سامنے نیک آئیں گے وہ تو گزر جائیں گے اچھے آئیں گے وہ بھی گزر جائیں گے میرے مالک کوئی گناہگار امتی آئے گا تیرے آگے کھڑا کیسے ہوگا اگر کھڑا ہو بھی گیا تجھے حساب کیسے دے پائے گا اگر حساب کی باری آگئی مالک کو تو پھنس جائے گا پھر امت کا نبی سے پیار دیکھئے اور نبی کا امت سے پیار دیکھئے کہتے ہیں یا اللہ قیامت میں میری امت کا حساب میرے خوالے کر دینا میں اپنی امت کا حساب اپنی مرضی سے خود لینا چاہتا جواب نہیں ہے بابا بابا سلامت رہو میرے بھائی توجہ ہے سارے لوگوں کی حضور آئے سجدے میں سجدے کہا جو میرے حقا کہہ رہے تھے رب حبلی امتی رب حبلی امتی تو امت کا بھی مطلب آپ سمجھتے اور جو یائی نسبتی ہے نا میری امت اس کا بھی مطلب سمجھتے ہیں میری امت کا مطلب میں کہوں میرا بیٹا اٹومیٹکلی یہ بات فائنل ہو جاتی ہے کہ یہ اس کا باپ ہے ہے کہ نہیں آقا کہہ رہے میری امت امت کس کی ہوتی ہے زور سے اللہ سلامت رکھے وہ بارہ سال روٹی بھی گارنے والے ملا یہ دیکھ چھے گھنٹے آفیس میں کام کرنے والے کو بتا گئے امت نبی اور نبی کہتا میری امت تو تو جھوٹ بول رہا ہے چالیس سال کے بعد مبوت کا پتا چلا حضور کو جب پیدا ہوئے تب بھی پتا تھا کہ میں نبی ہوں میری امت بنائی گئی ہے ہے نا اللہ آپ کو سلام بات لمبی ہوں گی اور بہت زیادہ بات نہیں کہنا چاہتا آپ بلادت ہوئی حضور سجدے میں گئے ادھر کعبہ جک گیا میرے امام نے کہا جن کے سجدے کو مہراب کعبہ جکی ان بابوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام مر گیا کہنے لگا جی یہ کیسے ہو سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ جو لوگ حج کر کے آئیں جب قابل شریف سے چلتے ہیں تو حتیم یوں ہیں یوں ہیں حتیم میرے امام کیا کہتے ہیں آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم وہ مڑ کے دیکھتے ہیں کہ یہ تھنکی دھر کی ہے اس کے تفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے اصلِ مراد حاضری اس پاک در کی ہے وہ میرے امام نے تو حدی کر دی حدی کر دی کہتے ہیں قابل کا نام تک نہ لیا تیبہ ہی کہا قابل کا نام تک نہ لیا تیبہ ہی کہا پوچھا تھا ہم سے جس نے کے نمزت کی در کی ہے ہم تو جائے حضور کے روزے کی حاضری کے لیے رہیں کیونکہ اس کے تفیل حج بھی خدا نے کرائے رہے توجہ ہے نا سارے لوگوں کی حضور آئے یہ کہتے ہیں یہ سننی دیو کتنا آگے بڑھ گئے میں نے پغلال سن ہم تو اس سے بھی بڑھ کے بات کہتے ہیں حاجیو آؤ حاجیو آؤ قابل کا قابل کا قابل دیکھو دیکھو یہ ممبر والا سننی نہیں یہ مجمع والا سننی بھی نات پڑھتا ہے ہاں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھو مصر فارس گراتے جائیں جی گراتے جائیں اگلی بات کرنے بات سمجھ میں آ جائے آج کے بعد نہ کوئی اپنی طرح کہہ دے تو پھر سمجھ لے نا قطعی گڑھا ہے وہ والا گدھانی وہ گدھا جاننمی نہیں ہے اگلی بات حضور آئے ادھر حضور مکہ میں تشریف فرما ہوں ادھر سید آمینہ نے خواب دیکھا حضرت جی بھی پانچ منٹیں میرے بھار بھائی انصاف کرو میرے ساتھ دس منٹ میں میں مجھے لمبا سفر کرنا ہے بس سنیں گے نا دھر پانچ منٹ دھرہ والدین سبحان اللہ حضور مکہ شریف میں پیدا ہوں ادھر حضرت آمینہ کہاں کی ہیں قبیل ہے بنو ساتھ اس لیے کہا جاتا ہے آپ کو قبیل بنو ساتھ سے تعلق کرتی یہ سوئیں ادھر حضور پیدا ہوا ادھر انہوں نے خواب دیکھا کوئی بزرگ آئے انہوں نے ہاتھ پکڑا ایک نہر کے کنارے لے گئے پیالہ بھر کے دیا کہتی ہیں حضرت حلیمہ میں نے اسے پیا کہتی ہیں اس کو پینے کی دیر تھی غربت فاقے بیماریاں دیرہ لگائے ہوئی تھی جیسی اس کا پہلا گونٹھ لگ سے اترا اللہ نے میرے دکھ بھی دور کر دیئے میری پریشانیاں بھی دور فرما دی تھی فرما دیئی پھر جب وہ میں پی چکی تو اس بزرگ نے مجھ سے کہا کہ سن حلیمہ اب دکھ کا دور چلا گیا اب سکھ کا دور آ گیا ہے اب سکھ کا دور اب سکھ کا دور پیچھے والوں تک آباز آ رہی ہے میری خالی گردن ہلانے والے مقتدی تو نہیں ہے سمجھ بھی رہے نا کہتے حلیمہ اب تیرے تکھ کا دور گیا اور سکھ کا دور زور سے سکھ کا دور کیونکہ حضور آ گئے ہیں مکہ جا مکہ میں کسی کو تیرا انتظار ہے حضرت حلیمہ کہتی میری آنکھ کھلی آنکھ کھلنے سے پہلے ایک بار میں نے پوچھا بزرگ کون ہو تو کہا حلیمہ میں تیرا وہ سبر ہوں جو تُو نے کسی پریشانی میں میرا دامن نہیں چھوڑا تُو نے بھوک میں بھی کہا اللہ تیرا شکر سکھ میں دکھ میں ہر حال میں تُو سابر و شاکرہ رہی میں تیرا سبر ہوں اور یہ تیرے سبر کا اینام ہے کہ مکہ میں کسی کو ترہ انتظار ہے صبح اٹھیں اپنے شوہر سے کہنے لگے سر تا جس بار ہمیں بھی مکہ جا جائیں شوہر کہنے لگے حلیمہ سواری بھوک کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی کہ چلتے چلتے اس کا پیر بھی ایک ٹوٹ گیا ہے ہم کیا کرنے جائیں گے اور کیسے جائیں گے چلو بچہ پہلی بات ملے گا نہیں اور ملے بھی گیا نا تو ہم کیا کھلائیں گے بچے کو لاکہ ہمارے بچے فاقس ہیں ہم فاقس ہیں ہمارے جانور بھوکے ہمیں کیا ملے گا کہنے لگے کسی کو مکہ میں میرا انتظار ہے کسی کو مکہ میں کون کہہ رہا کہا میرے خواب میں کوئی آیا تھا بتا کے گیا ہے چوہر سے بعد کی تیاری کی چل پڑی کہتی نکلی تو قافلے کے ساتھ تھی لیکن راستے میں نا قافلہ میری وجہ سے روک جاتا تھا کیونکہ میری سواری ایک ہل کی چلتی تھی آگے چلا میں پیچھ رہے گی رکھے میرا انتظار پھر چلے پھر رکھے کہتی یہاں تک کہ ذات راہ ختم ہونے لگ لوگوں نے کہا علیمہ تیرے چکر میرے اب تو پیاس ہی مر جائیں گے ایسا کر یا تو ہمارے ساتھ چلیا پھر ہمیں جاننے کی جانتی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جی جاؤ حضرت علیمہ کہتی جب قافلہ جانے لگا میں روئی میں نے کہا تھا مالک بتانا کیا غریبوں کے مقدر بھی غریب ہوتی حضرت علیمہ تو پہلے سے ہی غریب تھی اور میرا مقدر بھی اتنا غریب ہی کہ میں ان سے پیچھے رہ گئی اللہ ان کو بچے مل جائیں گے پھر میں خالی لوٹوں دوں گی کہنے لگے میں پہلی بار روئی لیکن حمد کر کے میں نے سفر کیا کہتی ہیں جب یہ بچے لے کے پلٹ رہی تھی میں اس وقت داخل ہو رہی تھی مکہ کی حد میں کہتی ہیں اتفاق دے کے جب میں مکہ شریف میں داخل ہوئی تو رات کا وقت تھا وہ مکہ کا دستور یہ تھا یہ جتنی دایا جاتی تھی ایک روایت کے مطابق یہ ساری جا کے حرم کے دروازے پہ بیٹھتی جسے دایا کی ضرورت پڑتی وہ انہیں لے کے جاتا حضرت علیمہ کہتی میں بھی جا کے بیٹھ گئی لیکن مکہ خالی سننٹا کوئی نہیں آیا میرے سرطاج میرا مو دیکھ رہے ہیں ہم کئی دن کے فاقے سے تھے سواری ہم نے دور باندھی تھی ہم آکے دروازے پہ بیٹھ گئے انتظار کرتی رہی کہنے لگی پھر بے قراری پڑھنے لگی رات کا وقت کاٹے نہیں کرتا تھا آنک میں آنسو آگئے میں نے مل کے کعبے کی طرف دیکھا خیال آیا کیوں نہ کعبے والے سے بات کی جائے کہتی میں نے دور لگائی جا کے غلاف کعبہ تھام لیا میں نے کہا کعبے والے یہ تو بتا دے کیا غریبوں کے مقدر بھی غریب ہوا کرتے ہیں دیکھ حلیمہ ہیتنی کمزور کہ سواری چلنگی پائی پیچھے رہ گئی بتا کیا حلیمہ خالی جائے گی میرے مالک تو جانتا ہے میرے بچے بھوکے ہیں سواری بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گئی کئی دل کا فاقہ گئے پورے محلے کے اندر فاقہ کشیئے مالک کرم کرنا کچھ تو بتا کیا حلیمہ پہ رحم نہیں کیا جائے گا کہتی ابھی رو کہ میں نے اتنا کہا تھا اتنے میں حرم کعبہ کے دروازے پہ آہت محسوس ہوئی کسی نے کا کوئی تایا ہے کہتی اتنی بے قراری تھی مجھے کہ میں نے کچھ نہ پوچھا میں نے پھول کے خیرگڑا پہ کعبہ تو چھوڑا توڑتے ہوئے کہا میں ہوں میں ہوں یہ کہتی ہوئی دوڑی جس چہرے سے ملاقات ہوئی اس کے وجود سے لگتا تھا کوئی سردار کا چہرہ ہے خاندان کا کوئی بڑا آدمی ہے میں نے کہا بتائیے جناب کس کی خدمت کرنی ہے آپ کا بچہ ہے اس نے کہا نہیں میرا پوتا ہے کہتی میں نے اتنا سنا پھر ان کے چال اور ڈھال سے مجھے لگا یہ سردار جا رہا ہے جب ان کا پوتا مل جائے گا اس کی پرورش کریں گے سونا چاندی ملے گا اللہ وہ اکپر کہتی جا رہی ہے کہ میں یہ سوچ ہی رہی تھی اتنے میں جانے والے نے مڑ کے پیچھے پوچھا کیا سوچ رہی ہو کیا یہ سوچ رہی ہو کہ سردار کا پوتا کے بہت کچھ ملے گا کہا سچائی کچھ اور ہے یہ کہہ کہ وہ لے کے چلے کہتے ہیں جب دروازہ آیا آمینہ کا کہتی میں نے دروازے پہ کھٹ کھٹا گھٹ کنجی بچائی اندر سے آواز آئی آمینہ آگئی ہو اندر آ جاؤ تمہارا انتظار ہو رہا ہے حضرتِ آمینہ حضرتِ حلیمہ کہتی ہیں حلیمہ اندر آ جاؤ تمہارا انتظار ہو رہا ہے حلیمہ کہتی میں کبھی مکہ میں پہلے نہیں آئی نہ میں نے کبھی ان کے گھر کو جانا نہ انہوں نے مجھے جانا میں اندر جا کے کہتی ہوں آپ کون ہیں کہا میں اس شہزادے کی ماں ہوں تم جیسے لینے کے لیے آئی ہوں کہا میرے نام کا کیسے پتا گئے کہا حلیمہ تو بعد میں آئی گئے تیرا پتا پہلے بتا دیا گیا گیا کہا کیسے پتا چلا کیسے میں کی نہیں کی میرا پریوار جانتا گیا ایک دن میرے سسر عبد المطلب قابے کا تواف کر رہے گئے کرتے کرتے کہ مالک بتا تو سکی شان والا بیٹا دیا گیا اس کی دایا کون ہوگی کون اس کی خدمت کرے گی تو آواز آئی تھی عبد المطلب تو ٹینشن نہ لے فکر نہ کرنا لال ہم نے دیا گیا دایا بھی ہم بھیجیں گے مالک پہ چان بتا کا نام حلیمہ ہوگا قبیل بنو سادھ کی ہوگی ہوگی غریب گھرانے کی لیکن عبد المطلب حویلی کچھی ہوگی ایمان پکا ہوگا نعرہ لگائیے نعرہ لگائیے زندہ بار زندہ بار تاج الشریع تاج الشریع زندہ بار خوشی کی بات ہے کہ ایک بہترین خطیب مسلک عالی حضرت کے نقیب خطیب الحند خطیب بنگال حضرت علامہ و مولانا سخاوت حسین صاحب قبلہ برکاتی کلکتہ بنگال کی آمد ہو رہی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک عالی حضرت حضرت علامہ مولانا سخاوت حسین صاحب برکاتی برکاتی کی آمد آمد ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ اب تک آپ نے رضوی فیضان دیکھا اب میرے بعد برکاتی فیضان ملائزہ کریں گے ہے نا سنیوں میں ہر پھول کی خوشبو الگ الگ نظر آیا کرتی ہے ماشاءاللہ خیریت اللہ ماشاءاللہ بات ختم کرلو اب سمجھ لیں حضرت اللہ 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 توجہ ہے فرماتی تم بعد میں آئیں پہلے پتا ہو گیا تھا حویلی کچھی ہوگی ایمان ایمان زور سے ایمان پکا ہوگا رب نے انتخاب کیا علی مان جب آگئی آخری جملے میرے بس آخری جملے آگئی کہنے لگیں لال کی در ہے آپ نے فرمایا میری نبی کی امی نے کہا وہ لیٹے ہیں جھولے میں فرماتی میں جب گئی تو حضور کے اوپر ایک کپڑا پڑا تھا کچھ نے ہرے کپڑے کا تذکرہ کیا ہے کچھ نے کالے کپڑے کا اور دونے ہی کپڑے خدا کی قسم خوبصورت کہتی ہیں کہیں جھولے کے قریب بیٹھیں حضور کے چہرے پہ کپڑا پڑا کہتی ہیں میں نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہلکے سے کپڑا سرکایا کہتی ہیں قربان جاؤں ان لمحوں کے جو پہلی نظر میرے نبی کے چہرے پہ میری پڑی تھی فرماتی جیسی سرک کے کپڑا چہرے سے نیچے آیا حضور نے آنکھیں کھولی نہیں حضور آرام میں فرماتی میں قربان ہو گئی قربان ہو گئی میں نے چاہا جگاؤں لال سے باتیں کروں جو سوتا ہوا اتنا حسین ہے وہ جگتا ہوا کتنا حسین لگے گا فرماتی میں جگانے کے لیے میں نے کیا کیا حضور کے سینے پہ یوں ہاتھ رکھا فرماتی میں نے ہاتھ رکھا محبوب نے آنکھ کھولی نہیں آنکھ کھولی نہیں آنکھ کھولنے سے پہلے ہی میرے نبی نے مسکرانا شروع کر دیا تھا یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی یوں لبکشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا فرماتی حضور مسکرائے اور پھر جو نظر اٹھا کے میری طرف دیکھا کہتی ہیں صدقے جاؤں لم ہو کے جب محبوب کی پہلی نظر پڑی گئے جب میں اٹھا کے گود میں لگا کے بیٹھی ہوں جتنے دکھ سینے میں تھے ختم ہو گئے میں لال کو سینے سے لگا کے بیٹھی رہی آمینہ کہتی ہیں حلیمہ سنتو شہی اس کی عظمتیں تو سن کے چلی جا اس کی فرقت والی باتیں تو سن لیں آنے سے پہلے میں نے کیا کیا دیکھا ساری باتیں بتائیں اس کے بعد حضرت آمینہ کہتی ہیں سنو حلیمہ میرا لالیتیم ہے باب کا سایا نگی ہے کیا سوچ کے لے کے جاؤ گی اب آمینہ کسے جب اتنا سنا گئے حضرت حلیمہ نے لال گود میں دیا سیدہ کے قدم پکڑے میرے نبی کی امی کے کہتی ہیں یہ نہ کہہ کہ کیا لے نہ گئے بس یہ بتا یہ لال دینا گئے کہ نہیں دینا گئے کہا کر میں نہ کہوں تب کیا کرو گی کہا حلیمہ حلیمہ کر میں نہ دوں لال تو کیا کرو گی کہتی ہیں آمینہ اگر لال نہیں دیتی تو پھر اس کے قدموں میں رہنے کی اجازت دو کہا کیوں کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی ہو اس لیے کہ ظلف دیکھی گئے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی گئے لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی زندہ بات زندہ بات لٹ گیا جس نے محمد کی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَا فَحَدِّث یہ قصہِ لطیف ابھی نا تمام ہے جو کچھ بیان ہوا وہ آغازِ باب تھا جو ہوئے اغلاعت ان کو مان فرمائے ربِ کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رہی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ اور زور سے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ استفداللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ وما علینا اللہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ